کرونا کی بابا کے خلاف لڑنے کے لئے ایرانی حکومت تہران میں واقع سابق امریکی سفارت خانے کی امارت کو ماسک فیکٹری بنا دیا ایران کی باسیک ملیشیا نے دارالحکومت تہران میں سابق امریکی سفارت خانے کو ماسک تیار کرنے والی فیکٹری میں تبدیل کر دیا ہے اور اس نے امریکہ میں مقیم ضرورت مندوں کو طبی سامان بھیجنے کی پیشکش کی ہے ایران کی سرکاری خبر ایسا ایجنسی تیرنا کے مطابق سپائے پاسران انقلاب کے تحت نیم فوجی دستوں پر مشتمل باسیچ فورس نے تہران میں امریکی سفارت خانے کو ماسک تیار کرنے والی ایک ورکشوپ بنا دیا ہے اور وہاں روزانہ پانچ ہزار حفاظتی ماسک تیار کیے جا رہے ہیں باسیچ فورس کے سربراہ برگیڈیا جنرل غرام رضا سلمانی نے گزشتہ روز اس ورکشوپ کا دولہ کیا تھا اس موقع پر اس فورس کے ایک عہددار محمد جواد نکراویش نے کہا کہ ہم نے امریکہ میں ضرورت مند افراد کو بھیجنے کے لیے سامان تیار کیا ہے اور اس کو سوش سفارت خانے کے حوالے کر دیا جائے گا